نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ نیز انڈیہ ٹوڈے آئیے دیکھتے ہیں آج کی بجنور کے سیوارہ میں بڑی گھٹنا کو چوڑوں نے دیا انجام جہاں ایک یوہ کو گولی مار کر حتیہ کر دی گھٹنا کی گمبیرتا کو دیکھتے ہوئے اس پی نیرچ کمار جادون بھی موقع پر معاینہ کیا بتا دی کہ رات کی اندھیرے میں کھڑکی توڑ کر گھر میں گھوسے دو چور نے سو رہے لڑکی کی آہٹ سے آنکھ کھل گئی لڑکے نے گھر میں گھوس کر دونوں چوروں کو پکڑ لیا جس میں ایک چور نے چھٹ کر لڑکے کی گولی مار دی جس سے لڑکا گمبی روپ سے گھایا لو گیا جس کی حالت ناجک دیکھتے ہوئے اسے ہائر سینٹر ریفر کر دیا گیا اس پی نیرچ کمار جادون سویرے ہی گاؤں پہنچ کر آوشک دشا نردیز دیئے بتا دی کہ پورا معاملہ سوارہ کے گاؤں سپاہیوں والے کا ہے جہاں پر بیٹی رات لگ بھگ دو بجے کے آس پاس کھڑکی توڑ کر پورکان کے مکان میں دو چور گز گئے اس دوران چوری نے دھیرے دھیرے گھر میں گرکھا سونا چاندی و نگدی چرا کر پاس کئی گننے کے گھیت میں کھٹا کر لیا چور کسی اور سمان کو اٹھا کر لے کر جا رہے تھے تب ہی اچانک پورکان کے بڑے لڑکے محمد آمیر کی آنکھ کھل گئی اور اس نے چوروں کو پکڑ لیا اور سور مچا دیا جس کے بعد ایک چور نے چھٹ کر آمیر کے کلے میں گولی مار دی اور موقع سے فرار ہو گئے اور گھر کے سبھی لوگ جاگ گئے جس کے بعد پولیس کو ماملے کی سوچنا دی گئی تتھا گایا رامیر کو اسپطال میں بھٹی کرایا گیا اُدھر صویرے ہی گھٹنا بڑی ہونے کے کارن ایس پی نیرچ کمار جادون فلڈ یونٹ اور فورنسک ٹیم کے ساتھ موقع پر پہنچے اور پریوار والوں سے گھٹنا کی جانکاری لی اُدھر ایس پی پوری دھرمچیر مانچوڑ نے بتایا کہ گھٹنا کا کھلاسر کرنے کے لیے دو ٹیمیں لگا دی گئی ہے جلدی کھلاسر کیا جائے گا پھل حال اس گھٹنا سے پورے گاؤں میں ہڑکم مچا ہوا ہے دیکھئے ہماری ایک خاص ریپورٹ جی کیا نام ہے آپ کا اور کیا ماملہ ہے کون سلام جی میرے نام محمد ریفان ہے گاؤں ہیں گلتیپورو ارخ شپائیوں والا تھانا شیوارہ جلہ بھیگنے رات ہمارے ہی ڈکیتی ہوئی ہے جس میں پانچے آدمی تھے جب ڈکیتی ہو تو پہلے ہمارے شکشہ توڑا شکشہ توڑنے بعد گھر میں بڑھیں گھر میں بڑھنے بعد سارا سامان نکالا اور سامان نکالنے بعد جب لاشٹ مائے تو ہمارا بھتیج اچانک اٹھا اور اٹھنے بعد دیکھا کہ وہ چھوڑ گھر سے نکال لائے وہ بھاگ کھایا ورن دو کی کولی بھری تیب کولی بھری تو اسے لڑکو نیچے گیر لیا گیر گولی ماری کولی ماری پھر چاکو مارے اور چاکو مارنے بعد وہ گھائل ہو گیا بے ہوش ہو گیا جرم سنگھ مارچال اپن پلیش رکچک پوروی جنپر بجنور حاکت کانم کی آج دنال تیر سی دوزار چوڑیس کی رات تری کا ایم دھو بجے رام سپاہی والا تھانا شیوارا میں پرخان احمد کے گھر میں دو بیختی کھڑکی توڑ کر گھر کے اندر اسے گھر سے سامان چوری کا جانے لگیا گھر میں سو رہے پرخان کا پتر آمیر آواز سنگر جگ گیا اور دونوں بیختیوں کا پیچھا کیا اور دونوں کو پکڑ لیا اسی دوران بھر ماتو نے آمیر کو گھائل کر دیا تو اس طرح پر تتکار اسثانی پولیس موقع پر پہنچی اور گھائل آمیر کو سی ایس تی سوارا میں بھرتی کر آیا گیا چانسے اسے جلال سپتال بھیجنا اور گریپر کیا گیا ورشتہ دکاریوں دوارا ڈوگ سپاٹ اور فرنچس ٹیم کے ساتھ گھٹنا ایس تلکہ نیرشن کیا گیا ہے گھائل آمیر کی ستتی سامان دیں گھٹنا کے سیگھنا ناورنجیتو چھترہ دکاری دھامپور کے نیترطر میں دو ٹیموں گا پٹن کیا گیا ہے گھٹنا پٹن کیا گیا ہے